اعوذ باللہ من الشیطان وظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم گلبرگا ڈسٹرک کی بات کرنے جا رہے ہیں جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے وہاں کے منصفل کارپوریشن الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے لگاتار وہاں پر اپنے پروگرام کے سریعے سے وہاں کے لوگوں کو مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے پیغام کو پہنچا رہی ہے اور اس الیکشن میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے اعظم لیا ہے کہ یہاں پر کانگریس اور بھارتی جنتہ پارٹی کو وہ ستہ سے باہر کا راستہ دکھائے گی جو ہر وقت باتوں پر جو منلوش تھی اور ہر وقت یہاں پر جھوٹے وعدے کیے گئے اور یہاں کی جنتہ کو فسلایا گیا بہلایا گیا آج انہی مددوں کو بنا کر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی میدان میں اتری ہے اور جس طرح سے گلبرگا شہر میں انڈولوپمنٹ کے ذریعے سے کانگریس پارٹی یہاں پر ستہ میں بنی رہی اور آج بھارتی جنتہ پارٹی نے وہاں پر قبضہ دھیرے دھیرے جمعنا شروع کر دیا ہے اور جس طرح سے اب مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے صدر بیریشترہ اصددین عبیسی صاحب نے اپنی ایک سپیچ کے ذریعے سے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم آنے والے گلبرگا منسپل کارپوریشن الیکشن میں حصہ دیں گے اسی کو مدنظر لکھتے ہوئے بیریشترہ اصددین عبیسی صاحب کی ہدایت میں علیہ سیڈ باغبان صاحب کانگریس پارٹی کو چھوڑ کر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی میں شامل ہوئے اور بیریشترہ اصددین عبیسی صاحب کی ذریعے نگرانی میں ان کو گلبرگا نورت کینڈیٹ کو ان کو ڈیکلئر کیا گیا اور علیہ سیڈ باغبان صاحب کو گلبرگا نورت ایمیل اے کے کینڈیٹ ڈیکلئر کر دیا گیا ہے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی تب سے لے کر آس تک بڑی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور دھیرے دھیرے کانگریس پارٹی کے ایکس کارپوریٹر مجلس میں شامل ہو رہے ہیں اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے لگاتار اب وہاں پر مجلس کام کو انجام دے رہی ہے انشاءاللہ ہوتاللہ آنے والے دنوں میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی گلبرگا شہر میں اپنی میئر کو بنائے گی تو آپ ایسے ہی مجلس سے جڑی ہوئی خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر بنے رہیے برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں